ہلو اسلام علیکم ویکم بیک تو مائی چینل ویکم بیک تو نیو ویڈیو کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو کینلی آپ سے ریکویس ہے کہ اگر آپ چینل میرے نیو ہیں تو کینلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ نیکس سے ہم آپ میرے جو ہیں آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشنز جو ہیں ملتے رہے آپ کو تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی کیمہ آلو اور ساتھ میں نے میرے ایڈ کرنے ہیں مٹر اور اسپنٹ کو آج چھٹی تھی اور بیجس وہ تھوڑا ریسٹ کر رہے تھے اس کے بعد انہوں نے جانا ہے گروسریز کرنے آج میں ان کے ساتھ نہیں جا رہی کیونکہ آج سارا دن کام تھا کافی زیادہ اور اس کے بعد جو ہے آج میں عدل بھی نہیں تھا کہ میں کھانا وغیرہ بناوں لیکن پھر میں نے بولا کہ بنا لیتی ہوں کچھ نہ کچھ تو پھر کھانا ہی ہے رات کو تو وہ چلے گئے تھے گروسریز وغیرہ کرنے اچھا میں زیادہ گروسریز نہیں کرتی ہے آپ کو کافی دفعہ میں ویڈیوز پر پہلے بھی شیئر بتا چکی ہوں گی کہ فیملی ہماری بہت چھوٹی سی ہے اور اتنا ہی میں سمان لے کراتی ہوں جو ایڈ لیسٹ وان ویک سے زیادہ جو ہے چل جائے پھر اس کے بعد میں دوبارہ سے حرام سے گروسریز کر لیتی کیونکہ زیادہ اگر لیا اور ایک تو جگہ بھی نہیں ہوتی اور اس کو سمالنا مشکل ہوتا ہے تو جو جتنی بھی گروسریز ہوتی ہیں میری گروسریز ہوتی ہے کہ میں اسے جو ہے استعمال کر لوں خراب نہ ہوں تو بس یہاں پر میں نے جو ہے کیمہ وغیرہ نکالا تھا اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیتا ہے جیاز میں نے براؤن کیا اور اس پر میں نے ادرکلسن کا جو ہے پیسٹ ڈال لیا اور اب میں نے ایڈ کر لیا اچھا کیمہ ہو جائے اور جیسے کیمہ کا جو ہے کلر طور سا چینج ہوگا اس کے بعد میں ڈال دوں گی تماٹر اور اچھے طریقے سے اس کو بھون لوں گی اور اس کے بعد تمام مسائلیں جو ہیں اس میں ایڈ کر لوں گی اور بس جڑبٹ بن جاتا ہے یہ کیمہ آلو اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور کس کس کا فیوریٹ ہے مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا تو جیسے جیسے کیمہ کی بنائی ہو رہی ہے پانی جو ہے کیمہ سے الادہ ہوتا جا رہا ہے جب تک اس کا پانی جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے خوشک نہیں ہوگا اور اس کا کلر چینج نہیں ہوگا اس کے بعد میں بھی آئیٹ کروں گی تماٹر کیونکہ تماٹر کا بھی جو پانی ہوتا ہے وہ بھی اچھا خاصہ نکلتا ہے تو اچھے طریقے سے جو ہے اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گ اور آرموسٹ جو ہے آدھا جو ہے کیمہ پک چاہے گا تو پھر بعد میں میں ایڈ کر لوں گی جی آلو کیونکہ آلووں کو بھی تھوڑا سا جو ہے گلنے میں ٹائم نکتا ہے تو آج جو ہے گھر کے اور بھی بہت زیادہ کام تھے اور لانڈری بھی کرنی تھی کافی دنوں سے اور ہزبن نے جو ہے گوستری کرنے کے بعد جو ہے میرا یہ پلان ہے کہ جی لانڈری بھی کر لی جائے تو خیر ہو سکتا ہے کہ کل پلان ہو اور جو ہے آرام سے جو ہے ہمیں لانڈری بھی کر لیں اور کپڑے بھی ک کافی زیادہ ہو چکے تھے تو جتنی جو ہے یہ یہ ہے کہ یہ کام تب ہی ہوتے ہیں چھوٹی والے دین جب میری ہزبنٹ گھر میں ہوتے ہیں یا تو پھر ہم گھٹھے جاتے ہیں سب کچھ کر رہاتے ہیں یا پھر وہ خود ہی جا لیتے ہیں لیکن میری ہزبنٹ جو ہے بہت زیادہ ہیلپ کراتے ہیں ان کاموں میں اگر میں گھر کا سارا کچھ سمال رہی ہوں تو وہ گھر کے ساتھ جو ہے آرموسٹی جواب بھی ہوتی ہے اور اس طرح کی چھوٹے موٹے کام ہیں وہ بھی میرے ساتھ کرواتے ہیں تو اس چیز کے لیے میں بہت زیادہ تھینکی ہوں ان کا کرتی ہوں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اکیلے جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ باہر جو رہتے ہیں مملکوں میں وہ اتنے آسانی سے زندگی نہیں گزار رہے ہوتے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ جو ہے مسئلے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے بچے تو ان چیزوں سے اگر کمپیر کیا جائے پاکستان میں تو پاکستان میں میرے حال سے اب ہر چیز اویلیبل ہے اور اتنا زیادہ جو ہے پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ بہت زیادہ جو ہے گھر میں آپ کے ساتھ لوگ رہتے ہیں تو گھر میں افراد ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایڈجسٹ کر لیتا ہے آپ کی حل کرواتا ہے تو جو اکیلے رہتے ہیں باہر کے ملکوں میں انہیں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے انہوں نے گھر کے ساتھ ساتھ جو ہے باہر کا بھی جو ہے ڈیوٹی خود ہی اکیلے کرنی ہوتی ہے تو خیر آج ہسپن جو ہے اس کے بعد یہ نیکس ٹے کا ولوگ ہے کچھ کچھ کلپس میں ایڈ کرتی گئی ہوں ان دو دنوں میں تو میرے ہسپنڈ نے مجھے بنا کے لیے جی رات کا لیے ڈینر کہہ لے کے آئے کچھ بھی میرا دل تھا اور کھانا وغیرہ نہیں کھایا تو انہوں نے مجھے مزددار سا جو ہے شامی برگر بنا کے لیا تو یہ بانس بھی لے کر آئے تھے گروسریز جب کرنے کے تھے تو ساتھ انہوں نے جو ہے تھوڑا سا چکن میں گریل کر لیا اور ساتھ لیٹس کے ساتھ مجھے ایک مزددار سا برگر بنا کے دیا تو بس ابھی میں واقعی تھکی بھی تھی بہت بیٹھی بھی تھی اور ساتھ ساتھ ٹی وی بھی اپنا لگایا تھا بچے بھرگر بھی میں انجوائی کاری رہی تھی تو ساتھ میں وہ بنا لائے پیزا اور تاکہ بچے بگرہ بھی کھا لیں اور اور میں بھی تھوڑا سا ٹرائے کر لوں اور یہ پروزن تھے لے کر آئے تھے اور وہ جھٹ پٹ سے آون میں بان جاتے ہیں اس میں کوئی آپ کو اتنا بنانا نہیں پڑتا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا پڑتا تو میرے جسٹ ایک ہی سلائز کھایا اور باقی بچوں نے کھا لے کیونکہ میں برگر کھا چکی تھی تو میرے اتنی گنجائش نہیں تھی کہ میں کچھ اور کھا تھی لیکن اس بار کے جو تھے وہ اتنے خاص مزے کے بھی نہیں تھی اگر مزے کی ہوتے تو شاید میں کھا بھی لیتی زیادہ لیکن بس میں نے ایک ہی لیا اور سات بچے جو ہیں وہ بھی میں نے ان کو بولا کہ مجھے جو ہے کھاٹ کے دیں صحیح طریقے سے کیونکہ مستے کٹ نہیں تو کر رہے ہیں ہاتھ میں میرے موبائل تھا میں جو بنا رہی تھی ویڈیو پھر انہوں نے بولا کہ چلو میں کھاٹ کے دیتا ہوں اور بناو ساتھ ساتھ ویڈیو تو بس یہاں پر کھانا ہو جائے گا رات کا ہمارا ڈان اور اس کے بعد جو ہے میں کچن وغیرہ جو ہے سارا سمیٹوں میں کافی زیادہ جو ہے کچن بکھرا ہوا تھا کیونکہ میں تو آج کچھ نہیں کہا رہی تھی ہزبنڈی کچن میں لگے ہوئے تھے کچھ نہ کچھ بنانے تو جب میں کچن میں گئی تو کافی زیادہ جو ہے گن تھا اور بکھرا ہوا تھا تو پھر میں نے سارا جو ہے اپنا کچن سمیٹا کیونکہ رات کو میں کچن جو ہے ساتھ سترا کر کے ہی صبح میرے لئے تھوڑا سانی بلکہ کافی زیادہ سانی ہوتی ہے ہر چیز صاف ہوتی ہے اور آپ پھر جب کتنا مرضی چاہے لیٹ بھی اٹھیں تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے کچن میں گھسیں گے تو کچن آپ کو گندہ نظر آئے گا تو بس مجھے آج بنانے مولیوں کے پراتے اور داشتہ تو نہیں ہے لیٹ ہو جائے گا کھانے کے دوران ہی بناؤں گی اور تو جب تک میں دوپیر کا کھانا وغیرہ جب بناوں گی تو اس طب تک مولیوں میں سے اچھے طریقے سے پانی وغیرہ جو نکل آئے گا کیونکہ میں نے اس میں تھوڑا سا نمک اٹھ کر لیا اس کو اسی طرح چھوڑ دوں گی تاکہ اس کا جتنا بھی ایکسٹرا پانی ہے وہ نکل جائے تو خیر اس چیز سے فارغ ہونے کے بعد آج مجھے تمام کپڑے وغیرہ جو دھول کے تھے ان کو فول وغیرہ کرنا تھا اور اس کے علاوہ جو تھا کہ میں نے تمام صوفوں میں سے کورس اتارے ہوئے تھے ہر تو تین مہینے بعد مطار لیتی ہوں کافی زیادہ وہ گندے ہوئے تھے تو اس بہانے میں نے صوفے کے کورس وغیرہ بھی چینج کر لیے اور آپ یہ دیکھ چکے ہیں کہ سارے ان کے کورس اترے ہوئے ہیں تو اب مجھے ان کو فٹا فٹ سے ان کے سارے کورس چڑھانے تاکہ بچے گندے نہ کریں کیونکہ اگر اسی طرح پڑے لیں تو پھر بچوں نے جو ہے ان پہ چڑھ جانا ہے اور ان کو اور زیادہ گندہ کرنا ہے تو یہ نے جی میں نے اپنا یہ کام بھی ڈان کر لیا ٹائم تو مجھے کافی زیادہ لگا لیکن الحمدللہ میں نے جو ہے آج کاری لی ہیں اور خیر یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئی تو پلیس لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریں اور میرے چینل کو ضرور جاتے جاتے سبسکرائب کریں میں آپ سے ملوں گی اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا آپ بہت سا خیار رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ